نمسکار دوستو دس کروڑ فلا جگہ سے برامت بیس کروڑ انکم ٹیکس نے برامت کیا تیس کروڑ فلا نیتا سے جڑے کسی قریبی شخص کے ہاں برامت پچاس کروڑ کسی نوکر شاہ کے گھر سے ملا ایسی خبریں تو ہم نے کئی بار سنگی ہے پہلی بار سنا کہ انکم ٹیکس بیبھاگ نے کسی شخص کے ٹھکانوں سے ڈھائی سو کروڑ سے زیادہ کیش برامت کیا کچھ خبروں کے مطابق تو تین سو کروڑ کی برامت کی ہوئی ہے جنا سو سوچی ہے تین سو کروڑ تین سو کروڑ کے لیے تین پر کتنے شنے ہوتے ہیں ایک بار لکھ کر دیکھئے تین شنے 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 تین پر نو بار شنے لگائیں گے تو تین سو کروڑ بنتا ہے اور اتنا کیش ایک سانسد کے ٹھکانوں سے برامت ہوا ہے اتنے نوٹ کو 157 بیگ میں بھر کر ٹرک سے بینک تک پہنچایا گیا ہے کہا جا رہا ہے انکم ٹیکس والوں کو نوٹ بھرنے کے لیے بیگ کم پڑ گئے کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے نوٹ ملیں گے جو بیگ لائے تھے کم پڑا تو بوروں میں نوٹ بھر کر بینک تک لے گئے علماریوں اور بکسوں میں بھرے نوٹوں کے ڈھیر کو گننے کے لیے درجنوں مشینیں لگائی گئیں درجنوں مشینیں منگائی گئیں الگ الگ جگہوں سے اور کہا جا رہا ہے کہ کئی مشینیں نوٹ گنتے گنتے تھک کر بند ہو گئی پھر نئی مشینیں منگائی گئیں لیکن اب تک جو جانکاری ہے اس کے مطابق نہ تو مشینوں کا گننا بند ہوا ہے نہ نوٹوں کا ملنا آج کے ہی دینک بھاسکر میں انکم ٹیکس کے مہانی دیشک کے حوالے سے خبر چھپی ہے جس میں ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیش کے ماترہ اتنی زیادہ ہے کہ گنتی میں دو تین دن اور لگیں گے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اتنے نوٹ کے علاوہ تین سوٹ کیس میں گہنے سونے کے جیورات بھی برامت ہوئے ہیں اور اس کی قیمت تیہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اس کا مطلب اس کا آقلہ نہیں ہوا اس کا مطلب تین سو کروڑ کیش اور تین سوٹ کیس میں جویل رہی ہیں اور جن صاحب کے ٹھکانوں سے یہ ڈھائے تین سو کروڑ کا کالا دھن ملا ہے یا اس سے زیادہ کا وہ کانگریس کے راج سبھا سدہ سے ہے نام ہے دھیراج پرساز ساؤ ٹویٹر ہینڈل پر راحل گاندی کے ساتھ اپنی تصویر لگا کر دھیراج ساؤ نے جو پرچے لکھا اپنے بارے میں اسی سے پتا چلتا ہے کہ صاحب تیسری بار راج سبھا کو روشن کر رہا ہے سچ کہوں تو میں نے ان کا نام کل سے پہلے نہیں سنا تھا اسے آپ میری اجیانتہ کہیں یا مانیں کہ میں سیاسی طور پر جنرل نولیج تھوڑا میرا خراب ہے ایسے ماننیوں کا نام میں نے پہلی بار تب سنا جب ان کے یہاں سے تین سو کروڑ کی برامت گی ہوئی ہے لیکن آج پورا دیش ان کا نام جان گیا ہے پورا دیش جان گیا ہے کہ جھارکھن کے رہنے والے راج سبھا سدس دھیرس ساہو کے جھارکھن پسٹم بنگال اور اڑیسہ کے دس ٹھکانوں پر چھاپے ماری ہوئی اور اس چھاپے ماری میں تین سو کروڑ کی نگدی کی برامت گی ہوئی پورا دیش جان گیا ہے کہ کانگریس کے کھاتے سے تین بار راج سبھا سدس سے بنے یا کانگریس ہائے کمان کے مہروانی سے تین بار راج سبھا سدس سے بنے دھیرس ساہو کا کنوا تین چار دشکوں سے شراب کا دھندھا کرتا تھا دھیرس ساہو کے پتا بلدیب ساہو کے نام سے بلدیب ساہو این گروپ آف کمپنی شراب کے علاقے شراب کے ماملے میں اس علاقے کی سب سے بڑی نرماتا کمپنی تھی یا کہیں سب سے بڑی دیشی شراب نرماتا اور وکریتا کمپنیوں میں سے ایک ہو اس علاقے مطلب جھارکھن، اڑیسہ اور پشم منگال کے کچھ سوک ملا کر دھیرس ساہو اور ان کے پریواد سے جڑے لوگوں کی اور بھی کئی کمپنیاں ہیں کچھ اور بھی دھندے ہیں لیکن مکھے دھندہ شراب کا ہے اور اس میں بھی دیشی شراب کا جھارکن کے کچھ اکواروں میں چھپی خبروں سے آج پتا چلا کہ علاقے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ دھیرس ساہو کا پورا کنبہ شراب کے دھندے میں دشکوں سے جھٹا ہے پھر بھی کانگریس ہائی کمان کی مہروانی دیکھی کہ دھیرس ساہو کے لیے بار بار راج سبھا کے دروازے کھولی جاتے رہے ہیں دینک بھاسکر کے مطابق دھیرس ساہو کے علاوہ ان کے پریوار کے راج کشور ساہو سوراز ساہو اور ان سدس شراب کے اس دھندے میں شامل ہیں الگ الگ علاقوں کے کاروبار پریوار کے الگ الگ لوگ سنبھالتے ہیں لیکن سب کے مکھیاں دھیرس شاہو ساہو ہیں اور جب پردھان منتری موڈی سمیت پوری بی جے پی کالے دھن کے اس استاد کے خلاف یا کالے دھن کے استاد اس سانسد کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کے بعد کانگریس کی گھیرابندی کرنے میں جھٹی تو کانگریس نیتاؤں کو جواب دیتے نہیں بندہ کہیں تو کہیں کیا بی جے پی نیتا لگاتار حملابر ہے اور کانگریس نیتاؤں کو تو لگتا ہے ساپس ہو گیا ہے جب اپنا سانسد کالے دھن کا استاد بن کر سامنے آ جائے جب اپنے سانسد کے ٹھکانوں سے تین سو کروڑ کی برامتگی ہو جائے نوٹوں کا پہاڑ برامت ہو جائے تو بچاؤں کریں بھی تو کریں کیسے حالانکہ جھارکھن کے کچھ کانگریسی نیتاؤں دھیرس ساہو کا بچاؤں کرنے کی کوشش کر رہے کچھ ایسے جا سکتا ہے بھی پوری باتیں سامنے آنے دیجئے ساجیس ہے سڑیانتر ہے یا سچوچ میں ان کا ہے نہ میں کسی کا بچاؤں کر رہا ہوں میں ایک بیوارک بات کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی انکارک بیان انکم ٹیکس کی طرف سے نہیں آیا ہے جو کہ اب تک آنا چاہیے تھا یہ آکر کیا ہوتا ہے جو ہر چیزیں سوٹروں کے حوالے سے مکبیروں کے حوالے سے چھپتی ہے کانگریس کیسے نیتا چاہے کچھ بھی کہے لیکن دیش دیکھ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے سانسد کے ٹھکانوں سے اتنی بڑی برامدگی ہوئی ہے اور تالیس گھنٹے بیٹ گئے دیرہ ساہو کی طرف سے اب تک کوئی بیان نہیں آیا دیرہ ساہو کے بیان کا ہمیں بھی انتظار ہے جب آپ پتہ تو چلے کہ جس سانسد کے ٹھکانے سے جس سانسد کی کمپنیوں کے ٹھکانے سے تین سو کروڑ کیش ملے وہ دلیل کیا دیتا ہے اپنے بچاؤں میں کیا کہتا ہے صفائی میں کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ سیکروں کروڑ کیش اس نے کیسے جھٹا ہے کیوں سیکروں کروڑ کیش ایسے رکھے تھے کالے دھن کے کھجانے کیا اتنا بڑا مالک آخر کہتا کیا ہے جاننے میں دلچسپی ہمیں بھی ہے فیلان دیش کو حیران کرنے کے لئے کھجانہ کافی ہے ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ چکی دیسی شراب کا کام ہے صاحب کا کانونی طور پر لائسنس ہے صاحب کی کمپنیوں کو اس لئے ٹیکس چوری کا معاملہ تو بنتا ہے لیکن اور کوئی ایسی بات نہیں اور سارے لوگ ان کے پکشکار ٹویٹر پر فیس بک پر لکھ رہے ہیں دیرہ ساہو کے بچاؤں میں کچھ لوگ یہ بھی کھا رہے ہیں کہ تین چار راجوں میں ان کی کمپنی کا شراب کا کاروبار ہے اور لائسنسی ہے زیادہ تر بکری کیش میں ہوتی ہے اس لئے کیش میں کروڑوں آ بھی گئے تو اتنا ہائی توبہ کیوں کیونکہ کیش کا ہی زیادہ دھندہ ہے جو ٹیکس بنے گا دے دیں گے صاحب صاحب لیکن کیا یہ معاملہ اتنا بھر ہے ارے بھائی ایک آدمی سانسد ہے اس کے ٹھکانوں سے اتنی بڑی رقم کی برامدگی ہوئی اس کی کمپنیوں کے الگ الگ جو آفیس ہیں یا دفتر ہیں وہاں سے کروڑوں روپے اس طرح سے بکسے میں برامد ہوئے تو کیا یہ صرف ٹیکس چوری کا معاملہ ہے بچاؤ کرنے کے چکر میں بیشد میں کیوں کرتے ہیں آپ جو لوگ بھی ان کا بچاؤ کر رہے ہیں کانگریس سانسد دھیرہ ساہو کے بارے میں اسے جانکاری بہت کم ہے جو میں نے ٹویٹر پر یا فیس بک پر یہاں وہاں سے دیکھا اس کے مطابق جو جانکاری ملی کچھ ویب سائٹس ہیں اس کے مطابق ان کا پورا پریوار کانگریس سے جڑا رہا ہے ان کے پتا بلدیو ساہو سو تنترطہ سے نانی رہے بیٹا یہ سب کر کے نام ان کا روشن کر رہے ہیں عمر کر رہے ہیں اور آزادی کے بعد سے ان کے پتا کانگریس سے جڑے رہے ہیں انہی کے نام پر بلدیو ساہو گروپ آف کمپنیز ہیں جس نے چالیس سال پہلے دیشی سراب بنانے کا کام شروع کیا تھا اس کمپنی کی جو کئی اس علاقے کی کمپنی ہے کوئی بودھ دیسٹلری پرائیوٹ کلیمٹیڈ ہے اور کئی کمپنیاں ان سے ساجہ داری ہے لیکن کل ملا کے ساری کمپنیوں کا دھندھا جو ہے کام ہے وہ شراب ہے اور دسکوں سے چل رہا ہے دیرش ساہو کے بھائی اور ان کے پریوار کے اور لوگوں کی راجنیتی میں دلچسپی رہی ہے ان کے بھائی ہیں بڑے بھاو بھائی شیوپرساد ساہو وہ بھی کانگریس کے نیتار ہے اور رانچی سے دو بار سانسد بھی رہے دیرش ساہو نے بھی کالیج کے دنوں میں ہی یوث کانگریس سے سیاست کا سفر شروع کیا سیاسی سفر شروعات کی تھی اور بعد میں کانگریس سے پیٹ بناتے چلے گئے اور کانگریس ہائی کمان سے کہیں بڑے نیتاؤں سے ان کی پہنچ نزدیکی ایسی ہوئی کہ دو ہزار نو میں پہلی بار راجنیت ساہو سادس بنے اور ایک بار بنے تو بنتے چلے گئے راجنیت ساہو سادس بنے کے لئے پتہ نے ان کی کیا یوگیتہ تھی لیکن ایک بار بن گئے تو تین بار بنے ہیٹرک لگا چکے ہیں ابھی تیسری بار دو ہزار اٹھارہ میں جانا سوچیں کیا ان کی یوگیتہ رہی ہوگی جھارکن سے تیسری بار دیرہ ساہو کانگریس کے راجنیت ساہو سادس چنے گئے اور ایسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پارٹیوں سے کرونوں کی ڈیل کر کے راجنیت ساہو پہنچنے کا سلسلہ دسکوں پرانا ہے بہت بار ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے ان کے بارے میں نہیں سنا تو میری اجیانتہ مال دیجئے دسکوں سے ہم سنتے رہے ہیں کہ فلاں عرب پتی کاروباری یا فلاں دھندے باج یا فلاں فیکٹری کا مالک کسی پارٹی کو کرونوں دے کر اپنے لئے راجنیت سباہ میں سیٹ کا انتظام کر لیا بہت اس لسٹ میں بہت لمبی لسٹ ہے بہتوں کے نام کبھی اس پارٹی سے فلاں کاروباری یا دھندے باج آیا کبھی اس پارٹی سے کوئی دھندے باج یا ٹھیکے دار آیا دیرہ ساہو کے دھندے کے بارے میں بھی جان کر اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی آشن نہیں کہ دھیرہ ساہو نے بھی ایسے ہی اپنے لئے راجنیت سباہ میں انتظام کیا ہوں میں کہا نہیں سکتا پختہ طور پر لیکن ٹریک ریکارڈ ہی ہے میں نے بیتے سالوں میں کم سے کم 20-25 ایسے نام سنے ہیں جن کے بارے میں سرودیت ہے کہ انہیں راجنیت سباہ کے صدہ ستہ کروڑوں خرج کر کے ملی ہے چاہے پارٹی کے لئے چاہے جیسے بھی لیکن جب لینے والا بھی چپ ہو دینے والا بھی چپ ہو دونوں کے لئے فائدے کا سودا ہو تو کھلا سے کون کرے گا کاربائی کیسے ہوگی کوئی تو خاص بات ہے دیرہ ساہو میں کہ بار بار انہیں راجنیت سباہ بھیجا جاتا رہا ہے لیکن کیا ایسے لوگ صرف کانگریس میں ہیں کیا بی جے پی میں نہیں ہیں کسی اور پارٹی میں نہیں ہیں حال کے دنوں میں ایسے کئی ناموں کا ذکر ہوا ہے حال کے سالوں میں اس کا جواب سب ہی پارٹیوں کے نیتہ جانتے ہیں کیسے لوگ کیسے آتے ہیں راج سباہ میں امرو جالہ میں ایک خبر چھپی ہے جس کے مطابق 2018 میں راج سباہ کے لئے چنے جانے سے پہلے جو انہوں نے حالف نامہ دیا تھا دھیرہ ساہو نے اس چنانوی حالف نامے میں اپنی سمپتی 38 کروڑ 35 کروڑ جس میں 34 کروڑ 83 لاکھ اگر exactly بولے کہ اپنی سمپتی گھوشت کی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ 2016-17 ویتیہ ورش میں لگبک ایک کروڑ ان کی کم آئی ہوئی تھی صرف ایک کروڑ یہ الگ بات ہے 29-300 کروڑ ملے ہیں اور دھیرہ ساہو نے کل 20 کروڑ لگبک چل سمپتی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا اس وقت جو انہوں نے حالف نامہ دیا تھا اس میں دھیرہ ساہو نے اپنے پاس کل شاید 27-28 لاکھ امرو جالہ کے مطابق 27 لاکھ روپے سے زیادہ کی نگدی بتائی تھی جس میں سے ان کے پاس 15 لاکھ اور پتنی کے پاس کچھ لاکھ روپے اور ان کے کچھ اور جو دو ڈیپینڈنٹ تھے ان کے پاس 10 لاکھ روپے تو اتنی نگدی بتائی تھی یہ لگبا تھے کہ 35-300 کروڑ ملے ان کی کمپنیوں کا دھندہ ہے گندہ ہے لیکن دھندہ ہے دھیرہ ساہو اور ان سے جڑے لوگ جن کا سامراج جھارکھن پشن بنگال اور آس پاس کے علاقوں میں ہے اڑیسا کے کچھ حصوں میں وہ لوگ شراب کے دھندے میں عربوں کم آ رہے تھے اس کی تصدیق یہ تصویریں کرتی ہے جو ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جو خبریں ہیں دلچسپ بات ہے کہ دھیرہ ساہو نے اپنے پر اس حلپ نامے میں ڈھائی کروڑ کرج بھی بتایا تھا اب اسی سے سمجھ یہ ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور کاغزوں میں بھلے ہی دھیرہ ساہو اس کے ٹھکانوں سے جو بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں تین سو کروڑ جس کے ٹھکانوں سے تین سو کروڑ برامد ہو جائے وہ کالے دھنکہ کتنا بڑا استاد ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ تین سو کروڑ جس کے ہاں سے برامد ہوا وہ کتنے ہزار کروڑ کا آدمی ہوگا یہ حساب لگانا مشکل ہے کہنے کو تو مانی ہے سانسد کے سدن کے سدس سے ہے سب مانی تو ہدا ہے ان کا لیکن دھنڈہ کالا ہے اب تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے اپنے سانسد کے خلاف کاربائی کا سندیش دیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا اب تک ہوا نہیں امید ہے کانگریس نترت بچاؤ کی پٹکتہ تیار کرنے کی بجائے اپنے سانسد کے خلاف کاربائی کا اعلان کرے گا لیکن کرے گا کیا یہ سوال ہے کیونکہ ایسے سانسد ہر پارٹی میں ہیں سوال یہ بھی اٹھ رہے کہ جس طرح سے گیر بی جے پی نیتہ سانسد یا کاربائی کے ہاں چھاپے پڑتے ہیں اس طرح سے بی جے پی سے جڑے نیتاؤں یا دنکویروں کے ہاں بیتے نو سالوں میں چھاپے پڑے ہیں کیا پڑے ہیں نو سال میں کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ امک راج میں بی جے پی سے جڑے امک نیتہ کے ہاں ایڈی یا انکم ٹیکس کے چھاپے پڑے کبھی آپ نے سنا کہ بی جے پی شاسیت راجوں نے میں کیندری ایجنسیوں نے یا کیندری ایجنسیوں کے دستے نے چھاپے ماری کی اور کروڑوں برامت کی کبھی آپ نے سنا بی جے پی نیتاؤں سے قریبی کسی سیٹھ یا بیزنس گھرانے کے اوپر چھاپے پڑے کبھی آپ نے سنا کہ بی جے پی کی کسی نیتہ سانساد منتری پر شکنجہ کسا کبھی آپ نے سنا کہ بی جے پی کے شرس نیترت کہ قریبی سیٹھوں کے ٹھکانوں پر چھاپے پڑے کیا وہاں کالا دھن نہیں ہے ہزاروں کروڑ کا دھندہ ایسے ہی چل رہا ہے بلکہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ بی جے پی سے جڑے سیٹھوں نے نو سالوں میں سیکرو ہزاروں کروڑ کما لیے ان کے سامراج کا وستار ہو گیا لیکن کسی ایجنسی کا روک ان کے ٹھکانوں کی طرف نہیں ہوا وہ بھی کیسے اور میں کسی نام پر نہ جاؤں سوشل میڈیا پر بہت سارے نام سمیہ سمیہ پر وائرن ہوتے ہیں کچھ تو بھاگ بھی گئے دیش چھوڑ کر ہاں یا آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ امک نیتا ایڈی سی بی آئے اور انکم ٹیکس کے شکنجے میں فسا تھا بی جے پی کا دامن تھام لیا اور پاک ساف ہو کر سکتا میں سازھیدار ہو گیا جیسے کچھ میں نے پہلے ہی ہوا تھا بار بار اس کا ذکر ہم لوگ اپنے ویڈیو میں کئی بار کر چکے اجیت پوار مہراشت کے ڈپٹی سی ام بن رہے دیرہ ساہو کی خبر کو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے جب پردھان منتری موڈی نے کل لکھا کہ دیش کے لوگ یا دیش واسی ان نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھیں اور پھر ان کے نیتاؤں کے ایمانداری کے بھاشنوں کو سنیں جنتا نے جو لوٹا ہے اس کی پائی پائی لوٹانی پڑے گی یہ موڈی کی گارنٹی ہے یہ موڈی جی نے کل ٹویٹر پر دینک بھاسکر کیے خبر کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا موڈی نے جب یہ لکھا تب بہت لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ اجیت پوار کے معاملے میں موڈی کی گارنٹی کا کیا ہوا بھاشن تو دیش نے موڈی جی کے بھی بہت سنیں لیکن کیا کبھی بی جے پی میں شامل ہوئے لوگوں کے پیچھے ایجنسیوں نے اس طرح سے کام کیا ایجنسیوں نے شکنجا قصہ یا بی جے پی میں شامل ہو گئے تو پھر انہیں ابھیدان مل گیا تب موڈی کی گارنٹی کہاں چلی جاتی ہے میں تو ایک بار نہیں سو بار کہوں گا کہ دھیرس ساہو جیسے کالی دھن کے کبیروں کے خلاف یا ایسے سانساد یا کوئی بھی ہو کتنا رسوکدار کتنا پاور فول کتنا اثر دار ہو کسی بھی پارٹی کا ہو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو لیکن باقی سیٹھ بھی بچنے نہ پھائے لیکن سب کو پتا ہے کہ جو دھندے باج بی جے پی نیتاؤں کے شرن میں اس کا کوئی کچھ بگاڑ رہی سکتا اس پر کوئی شگنجا قص نہیں سکتا اسے ابھیدان ملا ہوا ہے اوپر سے ابھی کچھ دن پہلے ہی کینڈری اکرشی منتری نرین تومر کے بیٹے پر کڑونوں کی ڈیل کے گمبیر آروپ لگے ویڈیو وائرل ہوا بہت سوال پوچھے گئے جاج کیا دیش دیئے گئے کیا پتا تو چلنا چاہیے تھا کہ آروپ صحیح تھے یا غلط اے ڈی آر کی ریپورٹ کا بار بار ذکر ہوتا ہے اخواروں کی سرکیوں میں اے ڈی آر کی ریپورٹ آتی ہے اور دفن ہو جاتی ہے اس ریپورٹ میں اکثر ذکر ہوتا ہے ہر سال اے ڈی آر کی ریپورٹ میں کہ دیش کی سنسد میں ابھی بھی ماننیے جتنے بیٹھے ہیں اس میں تمام طرح کے سنگین آروپوں میں گھرے چالیس پہتیس فیزدی لوگ ہیں جو عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں لیکن ہر بار انہیں ٹکٹ ملتا ہے اے ڈی آر کی ریپورٹ کے مطابق جو اسی سال کی ریپورٹ ہے چالیس فیزدی موجودہ سانسدوں کے خلاف اپرادک ماملے درج ہیں اس میں پچیس فیزدی ماملے گمبیر اپراد سے جڑے جن میں ہتیا ہتیا کی کوشش اپران محلاؤں کے خلاف اپراد تمام اپراد ہیں کبھی کسی پارٹی نے اس دشاں میں پحل کی ہے کیا کہ داگی اور اپرادی چاریتر کے لوگ سنسد سے دور رہے ٹکٹ نہ دیں یہ ہوتا نہیں ہے اسی لئے بہت سارے لوگ کریں کیا فرق پرتاج کانگریس میں ہے پکڑے گئے کچھ جو بھی ان پر پینلٹی ہوگی یا تو سب جبت ہوگا یا پینلٹی ہوگی دیں گے چھوٹ جائیں گے پھر آج یہاں ہیں کل کہیں اور ہوگی تو اس لئے بار بار یہ سوال ہم جیسے لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کالے دھن کے خلاف مہم چلانا چاہتے ہیں اگر اب واقعی ایسے چور ایسے جو کالے دھن کے چور ہیں کالے دھن کے جو کبیر ہیں یا ٹیکس چور ہیں اگر ان سب کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں پردان منتری موڈی ان کی ستہ ان کی سرگار ان کی ایجنسی تو پھر دیش میں جتنے بھی راج ہیں جتنے بھی ایسے دھن کبیر ہیں جتنے بھی ایسے دھنہ سیٹ ہیں سب پر شکنجہ کسا جائے ہو سکتا ہے ہزاروں کروڑ کی برامتگی ہو لیکن شکنجہ سب پر کسے تب خلال انتظار ہے کہ کانگریس ہائی کمان اپنے اس سانسد کے خلاف کیا کاروائی کرتا ہے انتظار ہے کہ دھیرت ساہو اپنی صفائی میں کیا تھوثی دلیل دیتے ہیں اس ویڈیو کو ایک ختم درتے ہیں پھر ملاقات ہوگی کئی دن بعد میں ویڈیو کر رہا ہوں یہ سلسلہ میں کوشش کروں گا آپ جاری رہے نمسکات